اچھا یہاں دیکھیں یہ انجن کھلا وہ آپ کو نظر آ رہا ہے یہ 3C کا انجن ہے 3C 2C یہ سب ایک ہی بات ہے یہ آپ کھلنے کی وجہ کیا بنی ہے آپ ویڈیو مکمل دیکھ لیں تاکہ آپ کو یہ نقصان نہ ہو سکے یہ نقصان کس وجہ سے ہوتا ہے یہ میں آپ کو ابھی دکھاتا ہوں کیا کے چیزیں نقصان ہوئی ہیں اس میں تو آپ نے اپنی گاڑی میں یہ مسٹیک کبھی نہیں کرنی اور ویڈیو کو آپ نے ایک منٹ تک دیکھنا ہے تاکہ آپ کو یہ سمجھ آ جائے کہ یہ نقصان کی سوچا ہے ابھی میں یہاں سے آپ کو دکھاتا ہوں یہاں پر لائیں یہاں اگر میں آپ کو دکھاؤں ہوں تو میں یہ کھول کے آپ کو دکھاؤں گا تو یہاں پر کیونکہ یہاں دیکھیں یہ 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 تین ٹکڑے ہو چکے ہیں اس کے بعد میں اس کے کنیکٹر راڈ آپ کو دکھاتا ہوں ٹھیک ہے یہاں پر پیچھے ہٹیں ابھی یہاں پر دکھائیں یہ دیکھیں یہاں پر جو آپ کو نشان نظر آ رہے ہیں وال کے جو ہٹ کے وال ہوتے ہیں وہ سارے ٹیڑے ہو جاتے ہیں اب یہ مستک کیا ہوتی ہے میں ابھی وہ بھی دکھاتا ہوں آپ کو یہاں دیکھیں یہ سارے اس کا کنیکٹر راڈ بھی ٹیڑے ہو جاتے ہیں اب یہ خراد والے کے پاس جائیں گے کنیکٹر آٹ چیک ہوں گے کہ کتنے ٹیڑی ہوئے ہیں یہ ٹھیک اب یہ مکمل انجن کھل گیا گریمنٹ ڈیڑھ لاکھ کا یہ نقصان ہوا ابھی کیم تو آپ نے دیکھی وہ ٹوٹی ہوئی ہے کرنگ اس کی چیک ہوگی جو کرنگ شافٹ اس کی ہے اگر میں آپ کو اس کا ٹیمک بلٹ دکھا سنگو تو میں دکھانے کی کوشش کروں گا اس کی وجہ سے یہ نقصان ہوا ٹیمک بلٹ اب یہ ٹیمک بلٹ ٹوٹتا کیوں ہے یہ میں آپ کو بتاتا ہوں یہ ٹیمک بلٹ ٹوٹنے کی وجہ کیا ہوتی ہے کہ ہم لوگ کیا کرتے ہیں نائی آپ گاڑی کا ٹیم پر آئیل چینج کرتے ہیں اور نائی ٹیمک بلٹ ٹیم پر چینج کرتے ہیں اب جنون جو ٹیمک بلٹ ہوتا ہے وہ اس کی ایک لاکھ کلومیٹر رننگ دیتے ہیں جو انجن کو ہم نے ایک لاکھ کلومیٹر پر اس کو چینج کرنا ہوتا ہے جو ہم آفٹر مرکیٹ دوسرے لے کے ڈالتے ہیں اس کو تقریبا ساٹھ سترہ ہزار کلومیٹر کے بعد چینج کریں اگر آپ ساٹھ سترہ ہزار کلومیٹر کے بعد چینج نہیں کریں گے تو آپ کبھی یہ نقصان ہو سکتا ہے اب یہ ٹیمک بلٹ پرانی گاڑیوں میں آتے تھے یعنی کہ اب جو نیو گاڑی آج ان میں تو ٹیمک چین آتے ہیں ٹیمک چین تو اس طرح سے نہیں ٹوٹتا وہ آواز دینے لگ جاتا ہے اب یہ وان سی ٹو سی ٹری سی ڈیزل انجن جو ہوتے ہیں فائف ایل ٹو ایل ٹری ایل وان کیز ایڈ یہ اس طرح کی انجنوں میں یہ ٹیمک بلٹ آتے ہیں جب یہ ٹوٹتے ہیں تو یہ اچھا خاصا نقصان کرتے ہیں تو آپ نے اس طرح کی غلطی نہیں کرنی اپنی گاڑی میں اپنی گاڑی کو آپ اچھی طرح سے مینٹینس کروائیں جب بھی آپ ورکشاپ جائیں آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ ہماری گاڑی کیا ٹیمک بلٹ یا آئل یا جو بھی کچھ ہے اس کا سروس کا کام ہوتا ہے میکینک کے پاس جب بھی جاتے ہیں تو آپ کو علم ہونا چاہیے کہ وہ کس ٹائم پر چینج ہوں گے اور کیسے چینج ہوں گے تو یہ ٹیمک بلٹ آپ لازمی چینج کریں اگر نہیں چینج کریں گے تو آپ کو بھی تقریبا ڈیڑھ لاک کا نقصان اٹھانا پڑے گا اچھا یہ دیکھیں ایک ایک تو یہ اس کا بیرنگ آگیا یہ بیرنگ ٹوٹا اور ساتھ اس کا ٹیمک بلٹ بھی ٹوٹ گیا یہ بیرنگ ہم ٹیم پر چینج نہیں اچھا جب بھی ہم ٹیمک بلٹ ریپلیس کریں گے چینج کریں گے آپ نے اس کے ساتھ جو بیرنگ ہیں ٹینسٹر بیرنگ ہو گیا ٹیمک بیرنگ ہو گیا یہ لازمی چینج کریں اگر آپ یہ نہیں چینج کریں گے تو یہ کبھی بھی ٹوٹ سکتے ہیں اس کی وجہ سے بھی آپ کا ڈیڑھ لاک کا نقصان ہو سکتا ہے تو ابھی یہ دیکھیں ابھی کیم کو کھولتے ہیں کیم کو آپ کو میں ٹکڑے دیکھاؤں گا کہ کیم کی کتنے ٹکڑے ہوئی ہیں